احمان الہیم اسلام علیکم ہم سافریہ سے ہیں آج ہم بنا رہے ہیں پالک کوشت جو کہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے اور اس کے پالک کے تو بہت ہی زیادہ بینیفیٹ ہے جس میں ہون کی کمی ہو وہ بھی بندہ پالک کھائے تو بہت جلدی ہون کی کمی پوری ہو جاتی ہے یہ ہیلتھ کے لیے بہت ہی اچھی ہے آپ کچھ بھی اس کو بنائیں گھر والوں کو اپنی فیملی کو بنا کر کھلائیں یہ بہت ہی مزے کی تیار ہوتی ہے اور آپ نے میری ویڈیو کو کہیں سے بھی سکیپ نہیں کرنا ساتھ ساتھ دیکھتے جانا جس طرح سے میں نے پالک گوشت بنایا آپ بھی اس طرح سے بنائیں یہ بلکل ہوتلوں کی طرح جس طرح شادیوں پر آپ پالک گوشت کھاتے ہیں بلکل اسی طرح کا مزے دار پالک گوشت تیار ہوگا اور یہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے تین چار چمچ اس میں میں آئل کے شامل کرلوں گی یہ دووے نے پیاز کا تینگی میں اس میں شامل کرلوں گی اب ان پوچھی کرا پرائی کرلوں گی یہ پیاز ہمارے الکے پرائی ہوگے اب میں اس میں لسن اور ادرک کا پیسٹ یہ شامل کرلوں گی اور اب ان کو پھرائی کرلوں گی اچھی طرح ہمارا لسن ادرک جو ہے وہ برون ہو گیا اب میں اس میں گوشت رامل کرلوں گی اب گوشت کو میں اس میں لسن اور ادرک میں اسی طرح بھولوں گی اب اس میں میں ایک چمچ نمک شامل کرلوں گی یا تھی چمچ مل دیگی شامل کرلوں گی تماتروں کی لاگ باگ اس میں میں پیسٹ شامل کرلوں گی اس میں چمچ مل دیگی شامل کرلوں گی اب چاہ سمینٹ کے لئے مفعی چہ سمینٹ کے لئے اس کے اوپر مل تند دیا دوں گی اب چاس مل دیگی کیا پھرائی کرلوں گی اس میں چاہ سمینٹ کے لئے اس کے اوپر ملتا چندے دیں گی اب میں اس کے اوپر ٹکڑے ہوں گے اب میں اس کو کھول کر دیکھوں گی گوشت گلائے یا نہیں گوشت ہمارا اگل گئے اب اس کو اوپر بھول لوں گی مراکہ کناہ چاہ گوشت کو بھول دیتا ہے اب مسالے میں تیل جو ہے بھول دیا اور بہت ہی اچھا ہمارا مسالہ تیار ہو گیا اب یہ پالک جو ہے وہ اس کے میں شامل کر دوں گی اب ان دونوں چیزوں کو میں اچھی ترہ بھی کر لوں گی اب اس میں اس ٹائم کے میں اس میں پانی نہیں شامل کروں گی اب اس میں میں دودھ شامل کروں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب دودھ کو میں اس کے اندر اچھی ترہ مکس کر لوں گی اب یہ تقریباً میں نے ایک گلاس اس میں دودھ کا شامل کر دیا اور اب اس کے اوپر میں اچھا ہوں پانچمنٹ کے لیے سباز میرا چاہیے میں اس میں بریگ بریگ کاٹ کے نہیں شامل کر دوں گی سباز مرجس سے پھر جو سالن جو ہے وہ اور زیادہ مزے کا بن جاتا ہے اس سے ہوں میں پانچمنٹ کے لیے میں اس کے اندر ہوں گی پالک ہماری اچھے سے گل گئی ہے اور اس کے نیچے میں آنچ سے لا دوں گے تاکہ پوشک ہو جائے دودھ ڈالنے سے پالک کا ذائقہ ایسے جیسے شادلوں پر آپ لوگ پالک گوشت کرتے ہیں اسی طرح کا ذائقہ اس کا ہوتا ہے اور بہت ہی مزے کی بنتی ہے مزیدار پالک گوشت تیار ہے اب میں آپ کو ڈی شوٹ کر کے دکھاتی ہوں تو میری پالک گوشت کی ریسپی پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں اور اچھے اچھے کمنٹ کریں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ